اب دیکھو ہم سارے کتنا فیدہ سمجھتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کاش ہم مکہ مکرمہ چلیں اور تواف کریں اور کچھ گھڑیاں مل جائیں تھوڑا سا ویزہ ملتا ہے پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن حدیث شریف میں ایک بندے کا ذکر ہے جس نے ساری زندگی وہاں گزاری وہاں سے مرا صرف عرب میں نہیں حرم میں صرف حرم میں نہیں مسجد حرام میں صرف مسجد حرام میں نہیں کعبے کے دروازے کے سامنے اس کا مسلحہ تھا ایک طرف حجر اسود اور دوسری طرف مقام ابراہی پوری زندگی اس نے وہاں گزاری لیکن نتیجہ یہ نکلا مرا تو سیدھا جہنم میں جا گیا تو کتنا نقصان ہوا نہ اس نے زندگی میں عیاشیاں کی دن رات نماز روزے میں رہا اور وہاں بیٹھا رہا دو چار دن نہیں دو چار مہینے نہیں دو چار سال نہیں ساری زندگی ساری زندگی یہ دیکھو مستدرک للحاکم جلد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیث سے موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ کہ ایک بندے نے ڈیرہ لگا لیا کہاں حجر اسود اور مقام کے درمیان صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مسلحہ ہے وَسَلَّا وَسَامِ اس نے ساری زندگی وہاں گزاری اتنی اپروچ تھی اسے کوئی نکال نہیں سکا وہاں سے اور پھر اس نے ٹائم کی قدر کی بظاہر رات کو قیام دن کو روزہ نفل سب کچھ کرتا رہا سُمْ مَلَقِ يَا اللَّهُ رحمتوں کے گہوارے میں زندگی بسر کی کروڑ ہا جلوے جہاں کعبے پہ پڑتے ہیں اس ریفلیکشن میں یہ ساری زندگی رہا سُمْ مَلَقِ يَا اللَّهُ پھر روح نکلی نا کعبے کی فضائیں بچا سکیں نا تواف بچا سکا نا حجرِ اسود نا مقامِ عبراہی کیوں اس کو کیا ہوا میرے آقا علیہ السلام نے درمیان میں وہ لفظ بیان کی ہے نمازی تھا کعبے کی سامنے نور کی آگوش میں بیٹا ہے جہنم کیوں چلا گیا میں ساری حریص پڑھتا ہوں فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بِيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّ وَصَامِ سُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مُبِغِضُ لِي اَهْلِ بَائِتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلطی یہ تھی کہ دل میں آلِ محمد علیہ السلام کا بغز تھا بغز تھا آلِ محمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بغز دل میں تھا اگرچہ مسجدِ حرام میں کعبے کے سامنے تھا نمازی تھا روزہ دار تھا مگر ان میں سے کسی چیز کا بھی فائدہ اس کو نہیں ہوا کیوں ظالم تھا صحابہ کا بغز نہیں تھا آل کا بغز تھا آل کا بغز تھا اور جو دستور ہم نے بیان کیا کہ پیار چونکہ رب نے ایک بنایا ہے تو کسی ایک کا جو پیار ہوگا وہ صرف دعویٰ ہوگا سچا تابی ہوگا جب دونوں کا ہوگا اس کے دل میں بغز تھا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظالم بنا اور اپنا نقصان کر بیٹھا دو چار مہینے کا نہیں پوری زندگی کا اس واسطے ہم اہلِ سنت انجمن غلامانِ اہلِ بیت اہلِ سنت ہم اہلِ سنت دنیا میں سرکار کا یہ پیغام پہنچا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا مسلک اتنا فیرے والا ہے کہ جس میں ظلم نہیں جس میں عدل ہے اور یہ تملیق کرو اگر ایک بھی گمراہ بندہ جس کے دل میں آج بغز آلِ محمد علیہ السلام ہے دوسری اسی جلد میں حدیث نمبر 6715 ہے جو سننی ہوگا اس کو دوسری سے پریشانی نہیں ہوگی نہ پہلی سے پریشانی ہوگی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں پہلی سنیں گے تو بظاہر خوش دوسری سنیں گے تو مرجھا جائیں کچھ دوسری سنیں تو خوش پہلی سنیں تو مرجھا جائیں عدل یہ ہے کہ دونوں سنیں تو مسکرا پڑے کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی عدیث سے ہم یہ تجاجن تیوری بنا رہے ماتے پہ یہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں سرکار نے جب فرمایا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان فرما اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي ازل میں رب نے اپنا حبیب جب بنانا چاہا تو ساری مخلوقات میں رب نے مجھے چُنا اپنے حبیب کے منصف پر سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي فرمایا اتنا مجھے چُنا اتنا مجھے چُنا اتنا پیار تھا کہ رب نے یہ فیصلہ کر لیا حبیب کے یار بھی میں نے آپ ہی چُننے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَنِي اَسْحَابًا اگر سرکار خود چُناؤ کرتے ہیں اپنے یاروں کا اصحاب کا لفظ اصحاب ہے کہ یہ بھی میرا سے اب بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے مجھے اس پہ بھی اعتماد ہے اور آج پندر وی صدی میں اُن میں سے کسی کے خلاف بک بک کرتا تو اُمت میں پھر کیسے لاتا سرکار کہے یہ میرا ہے اور یہ وفادار ہے اور یہ آج پندر وی صدی میں کہے نہیں نہیں وہ وفادار نہیں تھا فل Она تو سرکار نراض ہو جائیں گے اُمتی اُمتی نہیں رہے گا اور یہاں تو بات اس سے اونچی ہے سرکار فرماتے ہیں میں نے چُنے ہی نہیں چنہی میرے رب نے آل تو زہر بدن کا ٹکڑا ہے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے بارے میں زبان کھولنا کتنی بڑی ہلاکت ہے بندے کے لیے اور اصحاب کا مسئلہ بھی معمولی نہیں ہے کیوں بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ رب کو کہے رب تجھے تو پتہ ہی کوئی نماز اللہ یہ ایسا کہنے والے کو کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے یہ تُو نے کیا کیا تُو نے تو یہ طرف حیصل ہی درست نہیں ہے اللہ عزل سے جانتا تھا کہ فلان صحابی نے فلان دن پیدا ہونا ہے فلان دن کلمہ پڑھنا ہے پچ دن بعد یہ کام کرنا ہے دس سال بعد یہ کرنا ہے رب کو عزل میں یہ سارا پتہ تھا اور پتہ رکھتے ہوئے رب نے چنا تو آج اگر صحابہ میں سے کسی پر کوئی تنقید کرے تو معنی کیا ہے رب تجھے پتہ ہی کوئی نہ تھا کیا تُو چنتا رہا سرکار کی حریص کے مطابق جو سرکار کا فرمان میں پڑھ رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں وختار علیہ صحابہ میرے رب نے میرے صحابہ چنے ہوش رکھنا امت میں سے کسی کے خرابت بولنا رب کو پتہ تھا ورنہ تم صحابی پہ اعتراض کرو گے تو گالی رب کو دو گے فرما رب نے میرے صحابہ کو چنا تو سرکار چونکہ تاہی دار ختم نبوت ہے بعد والی حالات کا پتہ تھا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو بک بک کریں گے تو سرکار نے پھر اس کا اس کا وعید بھی سنائی اسی حدیث میں فرما فَمَانِ سَبَّهُمْ اتنے عظیم لوگ جو رب کے میرٹ پر پورے اترے ہوں جنہیں رب نے چن لیا ہوں ان کو جس نے گالی دی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهُ اُسْفَرَ اللَّهُ کی لَعْنَتُ وَالْمَلَائِكَ فَرِشْتُوں کی لَعْنَتُ وَالْنَاسِ اَجْمَائِينَ سَارے لوگوں کی لَعْنَتُ لَا يُقْبَرُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُ وَلَا عَدْمُ کہ نقصان پھر کتنا ہو جاتا ہے اکیامت کا دن ہوگا ہر بندے کے بورڈ لگا ہے مثلاً ایک شخص کا اور اس نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھیں حج کی ہیں زکاةیں دی ہیں بڑا خوشی سے جارہاں میں نے تو بہت کمائی کی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ پہ پہنچا تو وہاں سفر دھونڈتا ہے نمازیں کہاں ہیں روزے کہاں ہیں حج کہاں ہیں زکاةیں کہاں ہیں سرکار فرماتے ہیں جواب ملے گا جو صدیق اکبر کو گالی دے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا جو عائشہ صدیقہ کو گالی دے اس کے نماز کا ثواب نہیں ملتا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جُوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُ وَلَا عَدْمُ پہا قیامت کے دن نہ کسی فرض کا ثواب ملے گا نہ کسی نفل کا ملے گا اب یہ بھی مسئلک ہے جو یہ بغض رکھیں صحابہ کا یہ بھی بڑا نقصان بھی ہے جو آل کا بغض رکھیں اس کا بھی کبھڑا ہو جائے کچھ نہ ملے اس کو اور جو اصحاب کا بغض رکھیں اسے بھی کچھ نہ ملے تو پھر سرا کسے ملے جو آل کو بھی سلام کرے اور اصحاب کو بھی سلام کرے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہلِ زنت کا بڑا ہے قدسیوں نے بھی کسیدہ آلِ زنت کا یعنی آلِ زنت ہونا کچھ چھوٹی جی کسی بات ہے یعنی آج کچھ پتہ چل جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسی کوئی سکیم لے آیا ہے جس میں کاروبار میں فیدہ ہی فیدہ ہے اور اگرچہ وہ چھے مہینے کی صرف ہو ساری زندگی کی نہیں کہ چھے مہینے اس کا فارمولہ ناکام نہیں ہوگا تو سب دوڑ تو اس پیشے چل جائیں اور جو فارمولہ پوری زندگی ناکام نہ ہونے نہیں اس کو تو ہر وقت اس پر قائم رہنا چاہیے اس کی دعوت نہیں چاہیے نظریہ اہلِ سنت فائدہ کتنا ہے کہ یہ وہ دونوں طرف نقصان ہے کہ جنہوں نے یا آل کا موگر رکھنا ہے یا صاحب کا رکھنا ہے ان کا نقصان ہی نقصان ہے اور سنی ہے ہی وہ کہ جس کے سینے میں دونوں محبتیں ٹھٹے مارہی ہیں ٹھٹے مارہی ہیں